شکریہ جناب ایڈیپٹی سپیکر جیسا کہ باقی دوستوں نے بھی کہا اس وقت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مقدوش ہو چکی ہے پاکستان کا آئین پاکستان کے ہر شہری کو بلا تفریق اس کی جان و مال کے تحفظ کی گارنٹی فراہم کرتا ہے خود اسلامباد فیڈرل ٹیریٹری میں جو بہت تھوڑے سے علاقے میں موجود ہے یہاں موبائل فون موٹر سائکل فون موٹر سائکل سنیچنگ کے واقعات اور اغوا برائے توان اور مرڈر کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے بارڈرز پر بی سی اور ایف سی کی تیناتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایوانستان اور ایران کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر منشیات اور دیگر چیزوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے آئل ہو رہا ہے چینج وہاں سے ایران سے پاکستان آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ائرپورٹس پر اے ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورس مسافروں پر تشدد کر رہی ہے بدتمیزی کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پر جو سائبر کرائم سیل ہے ایف آئی اے کا ابھی ٹیلی فون پر بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی ریکوئری میں ایک ایک سال لگاتے ہیں ایف آئی آر کرتے ہیں کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوتا ان کی ایف آئی اے کی کیپیسٹری نہیں ہے کہ وہ کرائم کے ساتھ فائٹ کر سکے جنابے والا آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے گریس میں ایک کشتی ڈوبی جس سے ساڑھے چار سو پاکستانی ڈوب گئے جو ملک سے فرار ہوئے تھے غربت کے ہاتھوں اور اسے ثابت ہوا کہ پاکستان سے ہیومن ٹریفکنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے اور اس میں ایف آئی اے ناکام رہی ہے کہ ان کو اصل ملزموں کو جو لوگوں کو باہر بیجنے کو گرفتار کرتی پکڑتی جنابے والا ابھی اگرچہ یہ ڈریکٹ معاملہ تو نہیں ہے لیکن گیس سلنڈر پھٹنے کے جو واقعات ہیں یہ بھی بڑے مشتبہ ہیں یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ دہشتگردی کے واقعات ہیں یا مستریا پیٹرولیم کی اکا فیلئر ہے ہر دوسرے دنے گیس سلنڈر پھٹتا ہے چھ ساتھ بندے اس پہ ہلاک ہو جاتے ہیں جنابے والا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بہت سارے مزدور اور بس کے مسافر اغوا ہوئے ہیں ان کے شناکتی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں اور اس کے بعد اغوا ہونے کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے ایک نہیں کئی واقعات ایک سریز ہے آج تک اس میں ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا میں اپنی بات کو اختتام کی طرح لے جاتے ہوئے کہوں گا کہ ایف آئی اے نے ایک ای سی ال تو سمجھ لگتی ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے سارے ایم این ایز ایم پی ایز جو پی ٹی آئی سے ہیں سب کے نام انہوں نے ٹریول کنٹرول لسٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا میں مطالبہ کرتا ہوں ان سب کو وہ لسٹ ختم کی جائے اور جن افسران نے حرکت کی ان کو اخلاف کاروائی کی جائے شکریہ شکریہ شاہد احمد صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم شکریہ جنابے ڈپٹی سپیکر صاحب میں آپ کی توسط سے پوری ایوان کی توسط سے میں انٹیئر منسٹر موسیٰ نکوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آپ وزیراعظم نہیں بنے ورنہ آپ ڈیزارف کرتے تھے کہ آپ پرائم منسٹر بنتے لیکن یہ ان کی نوازش ہے کہ وہ نہیں بنے اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ ادھر جو بیٹے ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی وقت پر وزیراعظم بن سکتے ہیں تو آپ اور کارکردگی کا ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ اس ٹائم اسلام آباد میں کسرا راج چلنا ہے کسرا راج پہلے پوڈیو سے ڈر لگتا تھا پاڈیو ่ا محت پوڈیو پوڈیو پوڈیو